عمل کا ہو جذبا عطا یا الہی عمل کا ہو جذبا عطا یا الہی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا تو یہ سورت روکنے والی ہے عذابِ قبر سے روکتی ہے توریت میں اس کا نام سورہ ملک ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے آج کی فکر میں نہ کر لیجئے مادنی انام نمبر تین کیا آج آپ نے نمازِ پنجگانہ کے بعد نہیں سوتے وقت کم از کم ایک ایک بار آیت القرصی سورة الاخلاص اور تصویح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھی نیز رات میں سورة الملک پڑھیا سن لی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے